بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ویورز آئی ڈروپر ٹول کو سیلیکٹ کر لینے کے بعد آپ کا کرسر ایک ڈروپر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور آپ اپنے سٹیج ایریا پہ بنید بھی ڈیفرنڈ ڈرائنگ میں سے ڈیفرنڈ ڈرائنگ اوبجیکٹ میں سے اس اوبجیکٹ پر بھی جا کے کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو فل ایریا ہے فل کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے مثلا اگر مجھے یہ کلر سیلیکٹ کرنا ہے تو میں اس پر کلک کروں گا تو ویورز دیکھئے سیم ایک زیکٹ کلر جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گئے یہاں پر اسی طرح سے کسی بھی ایک کلر کو میں سیلیکٹ کر سکتا ہوں آئی ڈروپ ٹول کی مدد سے بسیکلی آپ اگر اپنی ڈرائنگ میں سیمیلیریٹی لانا چاہتے ہیں آپ اپنے ڈرائنگ اوبجیکٹس پر ایک جیسا کلر کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آئی ڈروپ ٹول آپ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کیونکہ اگر آپ یہاں پہ کلرز میں سے کلرز کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو سم ٹائم آپ ڈیفرنٹ کلرز میں ڈسٹنگویش نہیں کر پاتے فرق نہیں کر پاتے لیکن آئی ڈروپ ٹول کی مدد سے آپ اسے ایک ایک اگزیکٹ سیم کلر کو چوز کر سکتے ہیں جو کہ پہلے ہی آپ اپنی کسی شیپ میں ڈرائنگ کر چکے ہیں اس طرح سے آپ آئی ڈروپ ٹول کی مدد سے کلرز سیلیکشن کرتے ہیں